نماز کی نیت کے سلسلے میں دو طریقے بتلائے گئے ایک یہ کہ آدمی دل سے ارادہ کر لے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس ارادے کو الفاظ کے ذریعے زبان کے ذریعے ادا کرے دونوں طریقے بھی بہتر ہیں اور دونوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی عادت ایسی ہے کہ وہ نماز سے پہلے زبان کے ذریعے الفاظ نیت کے نہیں کہتا بلکہ وہ ہمیشہ نماز کو آتے وقت میں اس نماز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں ایسا استہذار یعنی دل میں ارادہ وغیرہ اس کا ہوتا ہے تو اب ہمیں کیسے معلوم ہوں کہ یہ جو بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے یہ دل سے نیت کر رہا ہے یہ معلوم ہونے کے سلسلے میں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو بندہ اس طرح اس کا معمول ہو نیت کرنے کا دل سے تو کبھی کبھی اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کونسی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ جب سوال کریں گے تو فوراں اگر اس کے ذہن میں بات ہوگی اور وہ شعور کے ساتھ رہے گا تو وہ اس بات کا جواب دے گا کہ میں زہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں لیکن اگر وہ کچھ دیر سوچ رہا ہے اس چیز کے سلسلے میں تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیت کا استحزار نہیں ہے یعنی وہ نیت کے سلسلے میں ابھی وہ حاضر نہیں ہیں اس اعتبار سے جیسے ہونا چاہیے اس لئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایک مسئلے میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ نماز شروع ہونے سے کچھ پہلے نیت کا اعادہ کر لینا چاہیے استحزار کر لینا چاہیے ورنہ بعض مرتبہ ہم اس خیال میں مسجد چلے جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نیت جو ہمیشہ ہم سوچتے ہیں زہر کی نماز پڑھنے جانا ہے سر کی نماز پڑھنے جانا ہے کبھی کبھی شیطان وہ چیزیں بھلا دیتا ہے اور ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے اور ہم یوں ہی نیت کیے بغیر جا کر نماز شروع کر دیتے ہیں نماز میں یاد آتا ہے کہ میں نے نیت نہیں کی اب نجانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیت ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نیت ضروری بھی ہے جب معلوم نہیں ہے اور ایک اہم شرط شوٹ رہی ہے تو برسوں سے پڑھی جانے والی نمازوں کے سلسلے میں مسئلہ ہے کہ وہ نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مسئلے کے اعتبار سے تو وہ نمازیں قبول نہیں ہوئی کیونکہ نیت ہی نہیں کی اگر نہ زبانی نیت کی نہ دل سے نیت کی تو ایسی صورت میں نماز کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے جو کہ شرائط میں سے ہے اس لئے اس بات کا خاص خیال ہم میں سے ہر ایک کو رکھنا چاہیے ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں الاشباور نزائیر والیم نمبر ون پیج نمبر ففٹی ایٹ پر